السلام علیکم ہم نے اپنے سنیکی گیم کریٹ کر رہے تھے ہم نے ابھی تک ایک چھوٹا سا سٹرکچر کریٹ کیا تھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں اگر اس کو رن کرتا ہوں تو ہمارا کچھ حصہ کا سٹرکچر کریٹ کیا تھا ہم نے جس میں ہم نے اپنی گیم کا جو سٹرکچر ہے جو اس کا بوڑی پارٹ ہے وہ ہم نے کیا تھا تو اب ہم اس کو لے کے تھوڑا سا اگلے لیبل میں چلتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کے اندر کچھ logic ایٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو گیم ہے اس کے اندر snake بھی ہوگا تو snake کا رول ادا کرنے کے لئے ہم اس کے اندر snake بنائیں گے اور snake کے ساتھ ساتھ ہم score بھی کیا کر سکتے ہیں گرز یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوجکس کریٹ کریں گے جو کہ ہم میں سے سب نہیں ہی تقریباً سنیک کی گیم کھیلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر اپنا جو فروٹ ہے جس ٹارگٹ ہے جس کو کھا کے ہمارا سنیک کا سائز انکریز ہوگا وہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اگر ہمارا جو سنیک ہے وہ دواروں سے ٹکرائے گا تو ہماری گیم ٹرمیٹ ہو جائے گی تو ہم شروع کرتے ہیں ہم اپنے نیکس لوگک کی طرف جاتے ہیں تو میں ادھر ایک کام کرتا ہوں جہاں پہ میں نے یہ سی آؤٹ اینڈل کیا ہوئے یہاں پہ تو یہاں پہ میں اپنا کچھ کوڈ ایڈ کرتا ہوں میں کیے کروں گا یہاں پہ ایک اف کنڈیشن اور لگاؤں گا میں یہاں پہ لگاتا ہوں تاکہ جو میں کریٹ کر سکوں سنیک کریٹ کر سکوں تو میں اف لگاتا ہوں میں کہتا ہوں اگر جو میرا آئی ہے وہ وائے کی اکوال آج ہے اور میرا جے ہے وہ ایکس کی اکوال آج ہے اب یہاں پہ ہمارا ایکس اور وائے کی ایک سبور ہمارے کوڈینئرز ہیں اگر ہم اس کو اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں ایکس اور وائے ہم نے دو کونسٹنٹس کریٹ کیا ہے جو کہ ہمیں لوکیشن بتائیں گے کہ ہمارے سنیک کی لوکیشن کی طرح ہے کیا ہے ایکس اور وائے یہ ہمارا رول دا کرتے ہیں تو اگر ہمارا جو کہاں پہ ہمارا کوڈ گیا یہ آئی جو ہے وہ ہماری وائے کوڈینئٹ کے اکوال آج ہے سنیک کے اور جے ایکس کے تو اس سنیریوں میں ہمارا سنیک پرنٹ ہو جائے جو کہ ہمارا سنیک ابھی ہم لے کے چلتے ہیں یہ ہمارا ایز سنیک بیہیو کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فروٹ کریٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایلس ایلس ایف میرا جو آئی ہے وہ اگر میرے ایف آف وائے کی اکوال آجے اور جو میرا جے ہے وہ اکوال آجے میرے ایف آف ایکس کے ایف آف ایکس اور ایف آف وائے ہمارا جو فروٹ کے کوڈینیٹ سے وہ تھے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ہمارے یہاں پہ فروٹ پرنٹ ہو جائے فروٹ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ ایٹریٹ اوف کر دیتا ہوں اس کو تو ڈیٹس ہوکے اور اب میں اگر اس کو سیف پرنٹ کر رن کر کے دیکھوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے تو یہ ہمارا سنیک ہے اور یہ ہمارا فروٹ ہے تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں جو ایررز آ رہے ہیں ان کو ریمووو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم ایک ایلس لگا دیتے ہیں ایلس ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ہمارا یہ زیرو ہے اس کو ہم نے جو ہمارا سنیک ہے اس کو ہم نے موف کروانا ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موف ہوئے اور ہمارے فروٹ کو کھانے کے لیے جائے تو ہم اس کو کیسے موف کروائیں گے ہم کوڑ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور اب ہم تھوڑ سے اپنے چلتے ہیں انپوٹ کی طرف ہم کریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ سنیک ہم کون سے وہ ایٹ کریں جو کن کریکٹرز پہ ہے ہمارا جو سنیک ہے وہ موف کرے گا تو ہم انپوٹ اپنا ایک کریٹ کرتے ہیں تو ہم انپوٹ کی طرف چلتے ہیں انپوٹ کے فنشن میں ہم انپوٹ پہ آگے انپوٹ پہ آکے میں ایک ایف کنڈیشن لگاتا ہوں میں کہتا ہوں ایف ایک کبی ہٹ کا آپ لوگوں کو بتا ہوگا یہ پتانے کے زیورت نہیں کبی ہٹ کا ہمارا ایک فنشن ہوتا ہے یہ ہمارا جو کہ ہمارے یوز ہوتا ہے جو کہ ایکسس کرنے کے کام آتا ہے جب بھی ہمارا کوئی کی بورڈ میں ہم کسی بھی کریکٹر کو پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارا اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہمیں پتاتا ہے تو اگر ہمارا کوئی بھی کریکٹر ہٹ ہوتا ہے تب ہمارا انپوٹ کیا ہوگا تو اس سنیریو میں ہم آگے چلتے ہیں اور اس سنیریو میں کیا ہو اس سنیریو میں ہم آگے ایک سوچ کی کنڈیشن لگاتے ہیں سوچ اور کا فنشن اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہمارا گیٹ سی ایج کی فنشن کا کیا کام ہوتا ہے ہمارا گیٹ سی ایج کا جو فنشن ہے تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ نہ کچھ در کے لیے ہماری نہ سکرین کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں جب تک ہم کوئی نیا کریکٹر ایز ان انپوٹ انٹر نہ کرتے ہیں اور جو ہمارے یہ کبی ہٹ ہے اس کے لیے ہمیں کونیو ایج کی ہیڈر فائل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے آلریڈی تو اگر آپ کبی ایج کو انکلوٹ کیا ہوا ہے تو ہم چلتے ہیں اب اس کی طرف تو ہم نے یہاں پہ سوچ کی کنڈیشن لگا دی اب سوچ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کریکٹر سوچ میں آئے گا اس کریکٹر کو کیسے بیہیو کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اور سوچ میں جو میں کیس بناؤں گا وہ میں کہتا ہوں کیس اے اب اس چیز کا بھی آپ لوگ بتا ہوا کہ ہم جب بھی گیم وغیرہ کوئی کھیلتے ہیں عمومن اگر ہم پیسی میں کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا ہم اگر پیسی کی ہی اگزیمپل لے تو اس کے عمومن چار جو کریکٹرز جو کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک و ہوتا ہے ایک اے ایس ڈی و فار اگر پھر آگے اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو و اگر ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں ایس یا نیچے کی طرف ڈیریکشن کرنا چاہتے ہیں تو ایس سیمیلرلی لیفٹ کے لیے اے اور رائٹ کے لیے ڈی یوز کرتے ہیں تو ہم اس سے ہی کیس کریٹ کریں گے اگر ہمارا کیس اے ہوگا جو کہ ہم یوز کرتے ہیں لیفٹ کے لیے تو ہماری جو ڈیریکشن ہوگی ڈیریکشن وہ ہماری ہو جائے گی لیفٹ اور اس کے بعد ہم لے لیں گے بریک کہ ہمارا یہاں پہ کیس ختم ہو جائے سیمیلرلی ہم اس کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں اور بہت کی تینوں کے کیسز بنا لیتے ہیں تو کیس کو میں کر دیتا ہوں ڈی 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 ڈ ڈ ڈ کیس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اس کو ہم کر دیں گے ڈ ڈ ڈ اور سیمیلرلی ایک اور ہم کیس پناہیں گے اس کو آپ excreate کر دیں یا پھر جو بھی کرنا چاہے وہ کر دیں اور اس کے لئے ہماری کیا کنڈیشن ہوگی وہ اگر ہم game terminate کرنا چاہ رہے ہیں جیسی میں x کو کروں گا تو میری game terminate ہو جائے گی تو اس میں میں اپنی direction کی بجائے میں game over کو لے کے جاتا ہوں game over is equal to true جانے یہ اب ہمارا کچھ input بن جب ہم یہ چیز enter کریں گے ہم a کرتے ہیں s کرتے ہیں w کرتے ہیں d کرتے ہیں تو ہماری directions آ جائیں گی پھر ہم جب logic create کریں گے تو logic میں ہم بتائیں گے کے s پہ جو down لے جانا ہے w پہ اس نے direction اوپر کی طرف لے جانا ہے ابھی تو ہم as an input لے رہے ہیں تو next logic ہمارا یہ ہوگا تو میں اس کو یہاں سے ہی copy paste کر کے اپنا next logic create کرتا ہوں تو میں logic کی طرف چلتا ہوں اور یہ کرتا کروں گا یہاں پہ میں switch پہ direction کو لیتا ہوں as an input direction تو دیکھیں یہ زیادہ کوئی مشکل ہمارا code نہیں ہے یہ ایک نہایت ہی easy code ہے اب اس میں میں case میں کیا لے رہے ہوں اس میں case میں اپنے left right up and down کو لوں گا left left کہ پیچھے سے میری value آرہی ہے پہلے میری value آرہی تھی a اب a logic والے میں ہمارے پاس left آرہا ہے بجائے a ہے تو اس کو بتا ہو کہ left آرہ ہے تو left میں مجھ نے کیا کام کرنا ہے to left up down down اور ساتھ ساتھ ہم کریں گے right تو اگر ہمارا right ہے اس کے لئے ہم کریں گے x plus plus کہ اس کی جہاں پہ direction ہے اس سے اس نے ایک قدم آگے چلا جانا ہے جو x coordinate ہے x axis میں one plus ہو جے گا تو وہ right set میں آگے بڑھ جائے گا similarly ہمارا down کے لئے ہمارا ہو جے گا y minus minus تو ہمارے y میں ایک increase ہو جائے decrease ہو جائے اب y plus plus similarly x ہمارا minus minus اور ہماری جو language ہے وہ sensitive ہے تو ہمیں x سمال رکھنے پڑیں گے تو یہ ہمارے کچھ آگیا جو input کا logic آگیا تو اب میں کیے کرتا ہوں میں اس کو save کرتا ہوں save کر 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 ہوں Phil و ڈ qui is equal to up ہمارے input ہاں تو ہم نے یہاں پہ اپ کی وجہ یہاں پہ سٹوپ لکھا تھا تو میں یہاں پہ اپ بھی رکھ دیتا ہوں اور دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں تو ہمارا یہ دیکھیں یہ اب ہمارا زیرو آ گیا اب میں اس کو اپ لے کے جاؤں گا تو اس کو مووو ہونا چاہیے تھا مووو کیوں نہیں ہوں رہا ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں لیفٹ کو اور اب اس کو کرتا ہوں کہ میرا تو سٹل ہمارا ہمارا ایرر آ رہا ہے ہاں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہاں تو اب ہم اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں رن کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دوبارہ دوبارتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں ڈبلیو دوبانے پہ نیچے کی طرف جا رہا ہے ہم اپنے لوجک میں جاتے ہیں ڈبلیو اپ اور اپ وی پلس پلس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پلس پلس کرتے ہیں اب دوبارہ اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہمارا اس کے اوپر سے گزری جا رہا ہے جو ہمارا فروٹ ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے فروٹ کو ایٹ کرے تو ہمارا سکور انکریز کرے کیونکہ ابھی تک ہم تیل والے کونسپٹ پر نہیں گئے تو اب ہمارا یہ کونسپٹ ہے کہ جب ہمارے فروٹ کو اوپر سے گزرے تو ایک تو فروٹ کی ویلوکیشن چینج ہو جائے اور ہمارا سکور انکریز ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم سمپل جاتے ہیں اور ایک ایف اور لگائیں گے تو ہم اپنے ڈراؤ پہ جاتے ہیں ڈراؤ کے فنشن پہ یا پھر ہم اپنے لوجک کے ہی فنشن کو دیکھیں اگر تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ کرتا ہوں ڈیفالٹ بریک اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں اگر اب یہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں اگر میرا باؤنڈری سے بیٹھ جاتا تو میری گیم کلوز ہو جانی چاہیے ایک اس کنسپٹ کو دیکھیں گے اور دوسرا اپنے سکور والے کنسپٹ کو دیکھیں گے تو میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں میں یہاں پہ ایک ایف لگاتا ہوں جو میرا ایکس ہے وہ میرا ہو جائے یہاں پھر کیونکہ میں چاروں باؤنڈریز کو دیکھ رہا ہے یہاں پھر جو میرا وائ ہے وہ میرا زیرو سے چھوٹا ہو جائے ان تمام صورتوں میں میرا جو گیم آور ہے وہ ٹرو ہو جائے سکور انکریز ہوئے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں اگر ہمارا جو ایف ہے ایکس ہوئے وہ آج ہے ایف آف ایکس کے ایکول سیمیلرلی ہمارا اور جو ہمارا وائ ہے وہ ہمارا آج ہے ایف آف وائ کے ایکول کہ جب ہمارا جو سنیک ہے وہ ہمارے فروٹ کے کوڈینٹس دونوں کے ایکول آجائے تو اس کنڈیشن میں ہمارے پاس کیا ہو اس کنڈیشن میں ہمارا ایک تو سکور ہو جائے پلس is equal to 10 یا 5 یا جتنا آپ سکور انکریز کرنا چاہ رہے ہیں وہ جائے تو سکور اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں اپنے جو لوکیشن چینج کر دیتا ہوں اپنے فروٹ کے اس کے بعد تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں اب اس کو رن کرتا ہوں تو ابھی میرا سکور نہیں شو ہو رہا مجھے ایک تو میں یہ دیکھیں اب یہ باؤنڈری کلوز کیا تو ہماری گیم کلوز ہوگی تیمینیٹ ہوگی اب میں اس میں سکور بھی چاہتا ہوں سکور بھی میرا پرینٹ ہو تو میں اوپر جاتا ہوں اپنے وائد ڈرا میں اور وائد ڈرا کے اینڈ پہ میں اپنے سکور کو ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اینڈل بھی ایڈ کر لیتا ہوں ہاں ہم ہم فالو موس تو اب اس کو دوبارہ ہم رن کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارا سکور ٹین ہو گیا ٹونٹی ہو گیا اور یہ گیم ٹیرمینٹ ہوگی اور یہ ہمارا فروٹ ہے تو یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم جو اگلے کونسپٹ میں جو ہم کام کریں گے وہ ہم کریں گے اپنے سنیک کی جو ٹیل ہے ٹیل کریٹ کریں گے کہ وہ کسی چیز کو کھائے تو ہمارے سنیک کے ٹیل انکریز ہو جائے تو امید کرتا ہوں ابھی تک آپ کو اس کے پروجیکٹ میں بہت زیادہ مزا آ رہا ہوگا کیونکہ یہ ویڈاوڈ گرافکس بھی ہے اور بگنرز کے لئے تو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ